سو گائیز ویلکم بیک ٹو مایکرو کلاسیز ہماری میرٹ یونیورسٹی اور سارن پی یونیورسٹی کی بیرڈ فرسٹیر کی کلاسیز چل رہی ہیں آج کا مارا سبجیکٹ ہے ٹیچر ٹیچنگ اینڈ ٹیکنولوجی آج کا مارا ٹوپیک ہے کریاتمک انوسندان ایکسن ریسرچ اب یہ کیا ہوتا ہے کیا اس کے سوپان ہوتے ہیں کیا اس کا امپورٹنس ہے لونگ کوشن میں آتا ہے یہ کوشن اور فرسٹ اور سیکنڈ یئر دونوں میں آتا ہے جو آپ کے بیرڈ فرسٹیر ہے وہاں پر بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کے پیپر میں اور سیکنڈ یئر میں بھی پوچھا جا سکتا ہے سیکنڈ یئر میں تو کریاتمک انوسندان کی ایکسن ریسرچ کی ایک فائل بھی بنتی ہے اس وجہ سے آپ کو اسے پڑھنا چاہیے کیونکہ سیکنڈ یئر میں آپ کے ویسے بھی یہ کام آنے والا ہے تو اب ایکسن ریسرچ ہوتا کیا ہے کریاتما کا نسندان ہوتا کیا ہے دیکھو کریاتما کا نسندان ایک ایسی پرکریہ ہے جس میں ایک سکسک کے سامنے کوئی سمسیہ اتپن ہوتی ہے سکسک اس سمسیہ کا دین کر سمسیہ کا سمدان پرستط کرتا ہے تو آپ ٹیچر ہیں آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی پرولم آتی رہتی ہوگی جب آپ پڑھاتے ہیں بچے دیان نہیں دیتے بچے باتیں کرنے لگتے ہیں بچے اپنا عمر کر کے نہیں آتے یا بچے آپ اس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں تو اس طرح سے کوئی نہ کوئی سمسیہ آپ کے سامنے اتپن ہوتی رہتی ہے جب آپ ٹیچر ہوتے ہیں تب میں جو سمسیہیں آپ کے سامنے آتی ہیں ان سمسیہوں کا جب آپ پوری طرح سے ادھان کر اس سمسیہ کا سمدان پرستط کرتے ہیں اس پرکریہ کوئی ہم ایکسن ریسرچ بولتے ہیں تب ایکسن ریسرچ یہ ایک ایسی پرکریہ ہے جس میں ایک سکسک کسی سمسیہ کا ادھان کر اس کا سمدان پرستط کرتا ہے آسان سہی ارث ہے اس کا اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں سکسکے چھیتر میں کریات مگن سندان کی پرکریہ کو اپیوگ میں لانے کا سر ہے ایس ایم کورے کو جاتا ہے کسی بھی چھیتر کی سمسیہوں کا ویگانیک ڈھان کر سمدان پرستط کرنے کی پرکریہ کوئی کریات مگن سندان کا جاتا ہے وہی بات ہے کسی بھی چہتر کی سمسچہ ہیں ان کا ویڈیانک ڈنگ سے پوری طرح سے ادھان کر سمدھان اگر پرستط کر رہے ہیں تو اس پر قریہ کو قریہ اتماکن سندان بولتے ہیں سکسہ کے چہتر میں ویکتیوں دوارہ ویڈیاللے سے سمبندی اپنی اور ویڈیاللے کی سمسچہوں کا ویڈیاللے سے ادھان کر ان کا سمدھان ڈھونڈ کر اپنی اور ویڈیاللے کی قطی ویڈیو میں صدار کرنے کیریات مکن سندان ہے تو کیریات مکن سندان کیا ہوا سکسہ سے سمبندی جو سمسچہ ہیں چاہے میں کسی سکسک وغیرے کیوں بچوں کیوں یا ویڈیاللے کیوں ان کا ادھان کر ان کا سمدھان ڈھونڈ کر ویڈیاللے گتی ویڈیو کو اچھا بنانے کی پر قریہ کیریات مکن سندان ہوتی ہے اس پر قریہ میں مولک سمسچہوں کا ادھان کر کے نوین تتھوں کی خوج کی جاتی ہے جیون ستے کی ستھاپنا کی جاتی ہے تتھا نوین سدھانتوں کا پڑتی بادن کیا جاتا ہے اس پر قریہ میں ویڈیاللے کے سکسک پردانہ دیپک پر بندک نیرکسک سویمی انسندان کرتا ہوتے ہیں تو اس میں ایکسن ریسرچ میں کیا ہوتا ہے ہم کسی نئی تتھے کی خوج کرتے ہیں ہم سمسچہ کا سمدھان کرتے ہیں اور ایک نیا تتھے بتا دیتے ہیں کہ اس سمسچہ کا سمدھان ایسے بھی کیا جا سکتا ہے تو ایکسن ریسرچ میں ہم سمسچہ کا ادھان کر اس کا سمدھان کر ایک نیا تتھے بتا دیتے ہیں دنیا کو کہ اس سمسچہ کا سمدھان ایسے بھی کیا جا سکتا ہے اور ریسرچر کون ہوتا ہے اس ایکسن ریسرچ کی پرکیریاں میں جو ٹیچر یا پرنسیپل جو کوئی بھی سکسہ سے سمبندی جوڑا وہ ویکتی ہوتا ہے جو ایکسن ریسرچ کی پرکیریو کرتا ہے اسے ہم ریسرچر بولتے ہیں کریاتمہ کا نوستندان کو سمپادت کرنے میں یہ ویکتی ویڈیانک درستی کون اپناتے ہیں مطلب یہ جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں سکسک وغیرہ جو بھی کریاتمہ کا نوستندان کو کرتا ہے تو وہ ویڈیانک درستی کون اپناتا ہے وہ سمسیہوں کو نورمل نیا دیکھ کر انہیں ویڈیانک درستی کون کے نوستار دیکھتا ہے گمبی روپ سے ان پر سوچ ویچار کرتا ہے ان کے ہر پیلو کو دیکھتا ہے اس کے لئے یہ کسی سمسیہ کو پہچانتے ہیں اس کے کارنوں کا ویشلیسن کرتے ہیں اور تھاتیں کسی سمسیہ کا ویڈیانک دنگ سے عدن کرتے ہیں جس سے اس سمسیہ کا سمدان مل سکے ہیں اس پرکار میں اس سمسیہ کے کارنوں وہ سمدان کو ڈونڈ کر سنسار کے سامنے ایک نوین تک تھے دیتے ہیں کہ اس سمسیہ کے یہ کارن بھی ہو سکتے ہیں تو یہ بھی سمدان ہو سکتے ہیں تو ایکسی سمسیہ کیا ہوتا ہے کسی سمسیہ کا پوری طرح سے عدن کر ویشلیسن کر اس کا سمدان پرستط کرنے کی پرکیریا کریاتم کا نوستندان کہلاتی ہے اب سمسیہیں کون کون سی ہو سکتی ہیں ویڈیالے سے سمبندیت چھاتروں کا من لگا کرنے پڑھنا بچے من لگا کرنے پڑھتے تو ان کا ریجلٹ اچھا نہیں آتا تو یہ سمسیہ سکسک کے سامنے آ سکتی ہے چھاتر سمیہ پر ویڈیالے نہیں آتے یہ سمسیہ ہو سکتی ہے یا دوسری سمسیہ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ روجانہ چھاتر سمیہ سے پہلے ویڈیالے آ جاتے ہیں تو یہ بھی سمسیہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا ایک کرن یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کے گھر پر محول اچھا نہیں ملتا تو بچے اپنے گھر سے جلد جانے کوشش کرتا ہے ویڈیالے میں پہلے آ جاتا ہے اس کے علاوہ چھاتر اپنا ہومبر کر کے نہیں لاتے گھرہ کاریاں ایسے ہی بنتا ہے اس کے علاوہ ایک سمسیہ یہ ہو سکتے کہ چھاتر اپنا گھرہ کاریاں کر کے نہیں لاتے چھاتر پڑھائی پر دھیان نہیں دیتے اپنی کچھ کھیلتے وغیر رہتے ہیں یا چھاتر غلط سپیلنگ کرتے ہیں لکھتے ٹائم تو اس طرح کی کوئی بھی سمسیہ ہو سکتی ہے چھاتر پڑھنا صحیح سے نہیں جانتے پڑھنے میں کافی کلتیاں کرتے ہیں چھاتر تو کوئی بھی سمسیہ ایک سکسک کے سامنے آتی ہے جب سکسک اس کا ویگینک دنگ سے ادھان کر پوری طرح سے ادھان کر اس کا سمدان پرستود کرتا ہے تو اس پر کریہ کوم کریاتم کا نسندان بولتے ہیں اتا کریاتم کا نسندان میں ویڈیلے سے سبوندت ان سمسیہوں کا گہن ادھان کیا جاتا ہے ان کے کارنوں کو ڈھونڈنے کا پریاس کیا جاتا ہے تتا ان سمسیہوں کا سمدان پرستود کر کے نبین سدھانتوں کا نرمان کیا جاتا ہے اس پر کر کہا جا سکتا ہے کہ کریاتم کا نسندان ایک ایسی پرکریہ ہے جس میں کسی سمسیہ کا ویگینک دنگ سے دنگ کر اس کا سمدان پرستود کیا جاتا ہے تو یہ کریاتم کا نسندان کا مننگ تھا اب آپ سمجھ پائیں ہوں گے آپ دو ڈیفنیسن لکھ دیتے ہیں کریاتم کا نسندان کی کیونکہ یہ لونگ کوششن میں آتا ہے لونگ کوششن میں آپ کو دو ڈیفنیسن لکھنی ہوتی ہے مولے نے کیا کہا ہے سکسک کے سمکс اپستیت ہونے والی سمسیاں میں سے انیک تتکالی سمجھان چاہتی ہیں موقع پر کیا جانے والے ایسے ان اونسندان جس کا ادس سے تتکالی سمجھان کا سمجھان ہوتا ہے سکسک میں سعدان تک کریاتمک انسندان سے جانے جاتے ہیں تو مولے نے کیا کہا ہے کریاتمک انسندان کے بارے میں سکسک کے سامنے بہت ساری سمسیہیں اتپن ہوتی رہتی ہیں ان میں سے کچھ سمسیہ ایسی ہوتی ہیں جن کا تتکالی سمدان کرنا ہوتا ہے تب ایک سکسک ان سمسیہوں کے بارے میں ریسرچ وغیرہ کر کے ان کا سمدان پرستود کرتا ہے یہ جو پرکریا ہے اسے ہم کریات مکن سندان کہتے ہیں ایسیم کوری نے کیا کہا ہے وہ ہے کریا جس کے دوارہ کارے کرتا اپنے نرنے اور کریاؤں کو اچھی دیسہ دینے اس میں صدار کرنے اور اس کا ملینکن کرنے کے لئے اپنی سمسیہوں کا ویڈیانک ویڈی سے ادھیان کرتے ہیں اسے ہم کریات مکن سندان کہتے ہیں تو دونوں آسان سی پریباس ہیں دونوں میں ہم سمسیہوں کا سمدان ہی کر رہے ہیں اب کریات مکن سندان کے چھیتری ہم ایتوں کی بات کر لیتے ہیں کچھ بھی آتا ہے تو آپ یہی لائنے لکھ دینا سیم ہوتا ہے سب سے پہلا ہے اس سے ویڈیاللہ کی کارے پڑھنالی میں صدار ہو جاتا ہے اس کا ویڈیاللہ کی کارے کرتا ہو سکسک پردانچارے پربندک نرکسک میں یہ ویڈیاللہ کی کارے پڑھنالی میں صدار اور پریورتن کے لئے آوستک سجاؤ دیتی ہے کوئی سکسک کریات مکن سندان کرتا ہے تو کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ سمسیہ ہوتی ہے سر ہمارے ویڈیاللہ میں اور اس کا یہ سمدان ہے تو جو ہمارے پرنسیپل وغیرہ ہیں پربندک ہیں میں اس کے باہر میں ڈیسیزن لیتے ہیں اور اس کو لاغو کرتے ہیں تو ہم اچھے سجاؤ دے سکتے ہیں اپنے پربندک کو سکسکوں میں پرسپر سائے ہو گئے ہوں سانوبوتی کی باونہ کا وکاس ہوتا ہے اس سے ویڈیاللہ میں جو پرمپراغت روڑی وادیتا اور یانترک واتورن ہے اس کو سماپت کیا جا سکتا ہے مطلب جو روڑی وادی ویچار دا رہے ہیں ابھی بھی چل لے ویڈیاللہ میں اس کو سماپت کیا جا سکتا ہے اس سے چھاترک سکسکوں میں پرجا تندر کے واسطvenant کا وکاس کیا جا سکتا ہے ویڈیاللہ کے کارے کرتا ہو میکارے کوشل کا وکاس کیا جا سکتا ہے ویڈیاللہ کی کارے پڑھنا لی مطلب ان کی پرفورمس کو اچھا بنایا جا سکتا ہے سکسا سے چمبند سمسجحوں کا سمجھ دان کیا جا سکتا ہے تو یہ لاب ہوتی ہے یہ چھتر ہوتی ہے کریاتمک انوستندان کے اب کریاتمک انوستندان کے سٹیپ کی بات کرتے ہیں یہ important ہے یہ کوئی بھی پوچھ لیتا ہے آپ سے کریاتمک انوستندان کے سٹیپ دیکھو کریاتمک انوستندان کیا ہوتا ہے سکسا کے سامنے جب کوئی سمجھ دان ہوتی ہے تو سکسا اس کا پوری طرح سے ویسلیشن کر اس کے قارنوں وغیرے کا decolution ایک کہ ان کا سمدان پرسطت کرتا ہے اس پرکریہ کو ہم کری اعتمہ قانوس اندان کہتے ہیں کری اعتمہ قانوس اندان کی پرکریہ کے بعد سکسک یہ کہتا ہے کہ یہ سمدانم ہے اس کا یہ کارن ہوتا ہے اور اس کا ایک سمدان یہ بھی ہوتا ہے اس سمدان کا پریوک کر کے ہم اس سمدان سے چھوٹکارا پا سکتے ہیں تو اس ٹیٹمنٹ ایسی باتیں کرتا ہے کری اعتمہ قانوس اندان کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کیونکہ ایک ایکسن ریسرچ کرنے کے بعد ایک سکسک کو پتا چل جاتا ہے کہ کسی سمسیہ کا سمجھان کیسے کیا جاتا ہے اب جو ایکسن ریسرچ ٹیچر کرتا ہے کہ ریعتما کا نوزندان اس کے کون کون سے سٹیپ ہوتے ہیں کتنے پدوں کو فولو کرنا پڑتا ہے ایک ٹیچر کو سب سے پہلا ہوتا ہے سمسیہ کا چین اب سکسک کے سامنے کئی سمسیہ آتی رہتے ہیں تو سکسک ایک سمسیہ کا چین کرتا ہے کہ بچے سپیلنگ گلت کر کے لائے ہیں تو یہ سمسیہ میری رہے گی سمسیہ کا چین کرنے کے بعد سکسک اس پسٹ سبدوں میں اس سمسیہ کو پریباسد کرتا ہے یا دوسرا پد ہے سمسیہ کا پریباسد کرن سکسک یہاں پر اس پسٹ سبدوں میں پریباسد کرتا ہے اس سمسیہ کو جس سے سکسک سہی راستے پر چل سکے اپنی سمسیہ سے نہ بٹھ کے کہ اس کلاس کے یہ بچے یہ سپیلنگ اس طرح سے گلت کرتے ہیں تو اس طرح سے ایک سپشت سبدوں میں لکھتا ہے اس سکسک اس سمسیہ کو اس کے بعد سکسک ادیشن ادارت کرتا ہے آپ نے یہ جو کڈیات مکنو سندان ایکسن ریسرچ میں کر رہا ہوں اس کے کیا ادیشن ہیں اس کلاس کے بچوں کی سپیلنگ صدارنا ہماری جو سکسن پر کریا ہے اس میں صدار لانا ہمارے سکول کا ریجلٹ امپروو کرنا تو اس پرکار کے جو ادیشن ہوتے ہیں سکسک لکھتا ہے اس کے بعد سکسک یہ جو بیسک کام ہے یہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اس سمسیہ کے کارنوں کا ویسلیشن کرتا ہے کہ بچے گرہ کاریا کر کے نہیں لا رہے یا بچے سپیلنگ غلط کر رہے ہیں اس کے کیا کیا کارن ہو سکتے ہیں وہ سبھی سمبابیت کارن یہاں پر لکھتا ہے کہ یہ کارن ہو سکتا ہے یہ بھی 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 ہو سکتا ہے سکسک کو نشطیت نہیں پتا کون کون سے کارن ہوتے ہیں لیکن وہ سبھی کارنوں کا ویسلیسن کرتا ہے جتنے بھی کارن ہو سکتے ہیں یہاں پر لکھتا ہے اور کارنوں کے انسار پھر پری کلپنا ہی بناتا ہے مطلب اس سمسیا کے سمدان کے لئے کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں ان کا نردان کرتا ہے پری کلپناوں میں سکھ سکھ ایسے لکھتا ہے اپنی ایکسنی سرچ میں کہ اگر ہم بچوں کو گرہ کاریے تھوڑا ہلکا دیں آسان دیں تو بچے گرہ کاریے کر کر لائیں گے یا بچوں کے روچی کے انسار ہم گرہ کاریے دیں تو بچے گرہ کاریے کر کر لائیں گے یا بچوں میں بچوں کے گھر پر اگر ہم سیکسک معاول اتفرن کرتے تو بچے گرہ کاریے کرنے لگے جیسے اگر ہمارے پاس ایک سمسیاں تھی بچے گرہ کاریے کر کے نہیں لاتے تو چار نمبر میں تو ہم اس کے کارنوں کا ویسلیسن کریں گے کہ کیا کیا کارن ہو سکتے ہیں بچے گرہ کاریے کر کے نہیں لاتے میں سارے کارن لکھیں گے یہاں پر پانچ نمبر میں ہم ان کارنوں کے انصار پری کلپنائے بنائیں گے مطلب ایسی کریائے نردارد کریں گے جن کو کر کے سائد بچے گرہ کاریاں کر کے لانے لگے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کریائیں سفل ہوں گی یا نہیں لیکن ہم پری کلپنائے بنا رہے ہیں کلپنائے کر رہے ہیں کہ ان کریائوں کو کر کے بچے گرہ کاریاں کر کے لانے لگیں گے تو یہاں پر ایک سکسک پریکلپنائی بناتا ہے کارنوں کے انصار کہ اگر یہ کارن ہے تو ان کارنوں کے انصار یہ پریکلپنائی ہو سکتی ہیں کہ اگر ہم بچوں کو گرہ کاریاں آسان دیں گے تو سائد بچے گرہ کاریاں کر کے لانے لگیں گے تو سکسک کہیں پریکلپنائی بناتا ہے یہاں پر الگ پریکلپنائی ایک سکسک بناتا ہے کہ یہ چار پانچ کاریاں ہیں اگر یہ کاریاں ہم کریں گے تو بچے گرہ کاریاں کر کے لانے لگیں گے نیکسٹ ہے پریقلپناوں کے بارے میں تتھیوں کا سنکرن کرتا ہے جو پریقلپنا یہاں پر سکسک نے بنائی ہے کہ اگر ہم بچوں کو گرہ کاری آسان دیں گے یا ان کی روچی کے نروب دیں گے تو بچے گرہ کاری کر کے لانے پڑیں گے یہاں پر اپنی پریقلپناوں کے بارے میں ہم تتھیوں کا سنکرن کرتے ہیں جانکاری بڑھاتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کی روچی کے نسار انہیں گرہ کاری دیں گے تو بچے گرہ کاری کر کے لانے لگیں گے یہ تو ایک ہماری پریکلپنا ہو گئی کہ مطلب یہ کام اگر ہم کریں گے تو ساید ہماری سمسیہ کا سمدان ہو جائے تو وہ ہماری پریکلپنا ہوتی ہے تو پریکلپنا کیا ہوتی ہے ہماری ایسی سوچ ہوتی ہے جس کا پریوک کر کے ہماری سمسیہ کا سمدان ہو سکتا ہے ہمارا ویچار ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ سمسیہ کا سمدان ہو جائے تب ہم نے اپنی ایک پریکلپنا کا نرمان کیا کہ اگر ہم بچوں کی روچی کے نسار گرہ کاریاں دیں گے تو ساید بچے گرہ کاریاں کر کے لانے لگیں پھر ہم اس کے بعد اس پری کلپنا سے سمبتی تتھیوں کا سنکلن کریں گے کہ بچوں کی روچی کیا ہے کس طرح کا گرہ کاریاں انہیں دیا جا رہا ہے روچی کے نسار گرہ کاریاں کس پرکار دیا جا سکتا ہے تو ہم جانکاری بڑھائیں گے اس پری کلپنا کے بارے میں اور اس کے بعد اس پری کلپنا کے پرکسن ہے تو ایک یوج نہ بنائیں گے اب ہماری پریقلپنا کیا ہے بچوں کو ان کی روچی کے نسار گرہ کاریاں دینا ہے اب ہمیں گرہ کاریاں بچوں کو دینا بھی تو پڑے گا تو یہاں پر ہم اس کی ایک روپ ریکھا بناتے ہیں کہ ان سادنوں کا پریوک کر کے اتنے دن کے لیے ہم ان بچوں کو یہ آسان والا گرہ کاریاں دیں گے تو اس طرح سے ہم اپنی پلاننگ کرتے ہیں روپ ریکھا بنانے میں کہ ہم کن بچوں کو کتنا آسان گرہ کاریاں دیں گے تب ہی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پہلے ریجلٹ اور اس ریجلٹ میں کتنا انتر آیا ہے اور اس کے بعد ہم پریقلپناو کا پریقشن کرتے ہیں مطلب ان پریقلپناو کو چھاتروں پر پرساریت کرتے ہیں یہاں پر ہم یہ جو ہم نے پلاننگ کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں میں بچے لیتے ہیں انہیں آسان آسان گرہ کاریاں دیتے ہیں اور پھر انہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں کر کے لارہے ہیں اور بعد میں ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی نسکرس آ جاتا ہے کہ اگر بچے گرہ کاریاں کر کے نہیں لا رہے تو اس کی یہ تین چار سمسیہیں ہوتی ہیں مکھے روپ سے اور ان سمسیہوں کا سمدان کرنے کے لیے ہم یہ کاریاں کر سکتے ہیں تو اس سے ایک سمسیہ تھی ہمارے پاس اور اس سمسیہ کا ہم نے سمدان ڈھونڈ لیا یہاں پر ہم سمسیہ کا چین کرتے ہیں اس کو پریباسد کرتے ہیں یہ کریاتمہ کا نسندان کے عدد سے نداریت کرتے ہیں سمسیہ کے کارونوں کا وشلیشن کرتے ہیں اور کارونوں کے انسار یہاں پر ہم کچھ پریقلپنائی بناتے ہیں پریقلپنائوں کے بارے میں ہم اور جان کر یہ قطرت کرتے ہیں اور ان پریقلپنائوں کو چھاتروں پر پرسارت کرنے کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں یہاں پر چھاتروں پر پرسارت کرتے ہیں اور ہمارے سامنے کوئی یہ کہ وہ آ جاتا ہے ریجلٹ اس سمسیہ کا سمدان کیسے کرنا نہیں اس قرص میں تب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اس ٹیپ کیا کیا ہوتے ہیں باقی میں نے سب کچھ آپ کو بتا تو دیا یہ سمسیہ کا چین کریاتمک انساندان کا سب سے پہلا پت ہوتا ہے سمسیہ کے انبوتی ہے اس کو پہچاننا سکسک کے سمکس بہت سے سمسیہیں آتی رہتی ہیں جو آپس میں سمبندیت ہوتی ہیں سکسک کو سروپر تم اس سمسیہ کا چین کرنا پڑتا ہے جس کا وہ سمدان چاہتا ہے سکسک کے مستسک میں سمسیہ کا جتنا چطر اسپسٹ ہوگا انساندان اتنیتک پربائی ہوگا تو یہاں پر سکسک اپنی سمسیہ کا چین کرتا ہے سمسیہ کا پریباسی کرن سمسیہ کے چین کے بعد سکسک اس سمسیہ کو اسپسٹ روپ میں پریباسیت کرتا ہے اسے یہ سپسٹ کرنا ہوتا ہے کہ کن چھاتروں کو یہ سمسیہ ہے کس ہستر کے سمسیہ ہے اس کے اباؤ میں انساندان اپنے مارک سے بھٹک سکتا ہے تو یہاں پر ایک سکسک اپنی سمسیہ کو اسپسٹ روپ سے لکھتا ہے کہ میرا یہ کاری ہے یہ بچے یہ گلتیا کر رہے ہیں اس پاس روپ سے وہ سکسک اس سمسکہ کو لکھتا ہے ادیس ہے اس کے بعد سکسک اپنے دوارہ کیے جانے والے انوسندان کے ادیس سے نشط کرتا ہے کہ ہم اس انوسندان سے چھاتر کی کونسی سمسکہ کو دور کرنا چاہتے ہیں ویڈڈالہ کی پڑھنالی میں کونسی صدار ہو سکتے ہیں تو وہ اپنے ادیسوں کا نردارت کرتا ہے کہ یہ جو میں ایکسن ری سرچ کر رہا ہوں اس کے کیا ادیس سے ہے اب بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ کارنوں کا ویسلیشن کرنا یہاں پر ایک سکسک میں سارے کارن لکھتا ہے جو اس سمسکہ کی ہو سکتے ہیں سمسکہ کے چین ادیسوں کے نشط ہو جانے کے بعد سکسک ان کارنوں کی کلپنا کرتا ہے جس کے کارن یہ سمسکہ ہو سکتی ہے اتا اس اسطر پر سمسکہ سے سمبندیت سمبھاویت کارنوں کا ویسلیشن کیا جاتا ہے کہ ہاں اس سمسکہ کے یہ کارن ہو سکتے ہیں اس کے لئے ساکسیاں ایک اترت کی جاتی ہیں ساکسیوں کا مطلب ہوتا ہے سکسک کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ بچوں کو سمسکہ ہے اب سکسک کے سامنے یہ سمسکہ آئی ہے کہ بچے گرہ کاریاں کر کے نہیں لا رہے ہیں تو سکسک کو کیوں لگ رہا ہے کہ بچے گرہ کاریاں کر کے نہیں لا رہے ہیں میں ساری چیز ساکسیاں ہوتی ہیں تو ساکسیاں کیسی ہو سکتی ہیں کہ بچے اگر سکسک بچوں سے کہتا ہے کہ اپنا گرہ کاریاں دکھاؤ تو بچے گرہ کاریاں نہیں دکھاتے سکسک ان سے پوچھتا ہے گرہ کاریاں کے بارے میں تو میں کہہ دیتے ہیں کہ ہماری کوپی گھر پر رہ گئی گرہ کاریاں کو موکھک روپ سے جب سکسک پوچھتا ہے تو میں کہہ دیتے ہیں ہمیں بخار ہو گیا تو اس طرح کی ساکسیاں ایک سکسک کے سامنے آئی ہیں جس سے سکسک کو یہ پتا چلا ہے کہ بچے گرہ کاریاں کر کے نہیں لاتے تب سمسک کے کارنوں کا ویسلیسن کرتا ہے ایک سکسک اس کے لئے ساکسیوں کا اکترت کرتا ہے کہ جو جو ساکسیاں اس کے سامنے آ رہی ہیں جس سے اسے پتا چل رہا ہے کہ گرہ کاریاں بچے نہیں کر کے لارے ہیں ان ساکسیوں کے عدار پر وہ سمسک کارنوں کا ویسلیسن کرتا ہے اس کے پرسچات جو ساکسیاں اس نے اکترت کی ہیں ان کے عدار پر وہ سمسک کارنوں کا ویسلیسن کرتا ہے جیسے یادی کوئی بچہ ویدیلہ نہیں آتا تو اس کے نیم کارن ہو سکتے ہیں اسے کوئی سکول بھیجنے والا نہیں ہے اسے گھر پر شکسہ کا ماہول نہیں ملتا گریبی کے کارن یہ کارن ہے وہ اپنے پتا کے ساتھ مزدوری کرنے جاتا ہے تو ویدیلہ ٹائم پر نہیں آ سکتا یا اس کے ماتا پتا کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے یا پھر اس کے ساتھ ویدیلہ میں بھیدباہ ہوتا ہے اس وجہ سے بچہ ویدیلنے میں ٹائم پر نہیں آتا تھوڑا لیٹ ہی آتا ہے تاکہ کوئی بھیدباہ نہیں کر سکے تو اس طرح کے کارن ہوتے ہیں یہ سارے کارن ہم لکھ دیتے ہیں کارن کے ویسلیشن میں اب ہمارا فیپت سٹیپ آتا ہے پری کلپناوں کا نیرمان یہ سب سے ایمپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ پری کلپناوں کا نیرمان کے دوارہ ہم اپنی سمسیہ کا سمدان کرتے ہیں اس سٹیپ پر ایک سکسک ان کاریوں کی کلپنا کرتا ہے جن کو کر کے اس سمسیہ کا سمدان ہو سکتا ہے جروری نہیں ہے کہ ہو جائے لیکن ایک سکسک کلپنا کرتا ہے ان کاریوں کی کہ اگر ہم یہ کاریے کریں گے تو اس سمسیہ کا سمدان ہو جائے گا سمسیہ کے کارنوں کا ویسلیشن کرنے کے بعد اس پد میں ایک سکسک ان کارنوں کو پتہ لگاتا ہے کہ جن کو دور کر کے سمسیہ کا سمدان کیا جا سکتا ہے تو اس پد میں سکسک سمسیہ کے سمدان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے لیکن اس پد سے پہلے وہی بس سمسیہ کے بارے میں جانکاری بڑھاتا ہے اپنی تتہ سمسیہ کے سمدان سے سمبند پری کلپناہوں کا نرمان کرتا ہے پری کلپناہیں بول سکتے ہیں انہیں اپ کلپناہیں بھی بولتے ہیں تب پری کلپناہیں کو نرمان کرتا ہے مطلب پری کلپناہیں کیا ہوتی ہیں پری کلپناہوں میں ہم ان کیریاؤں کے ویسے میں کلپنائے کرتے ہیں جن کے دورہ اس سمسیہ کا سمدان کیا جا سکتا ہے جیسے چھاتروں کی روچی کے انسار گرہ کارے پردان کرنے سے میں گرہ کارے کرنے لگیں گے اب جروری تھوڑی آئی ہے اگر بچے گرہ کارے کر کے نہیں لا رہے ہیں تو ایک سکسک یہ پری کلپ نہ بنا سکتا ہے کہ چھاتروں کی روچی کے انسار اگر ہم چھاتروں کو گرہ کارے دیں گے تو میں گرہ کارے کر کے لانے لگیں گے جروری نہیں ہے کی ہوئی جائے یا پھر گرہ کاریا کی کٹھنائی کا اس طرح اگر ہم کم کر دیں تو چھاتر گرہ کاریا کر کر لانے لگیں گے تو ایسی پری کلپنایاں ہم یہاں پر بناتے ہیں آتا ہے اس اس طرح پر ہم سمسٹر کے سمدان کے بھی سمیں پری کلپناوں کا نرمان کرتے ہیں پری کلپناوں کا نرمان کرنے سے مطلب ہوتا ہے ہم ایسی کریاں نظارت کرتے ہیں جن کو اگر ہم کریں تو ہماری سمسٹر کا سمدان ہو جائے گا یہاں پر ہم اپنی پری کلپناوں کے بارے میں زیادہ جان کر یہ اکترت کرتے ہیں کہ چھاتروں کی روچی کیا ہو سکتی ہے گرہ کاریاں کا اس طرح ہمیں کتنا کم کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ ہم اپنی جانکاری بڑھاتے ہیں پھر اپنی پری کلپنا کے بارے میں پری کلپناوں یا اپکلپناوں کا نرمان کرنے کے بعد سیکھ سک ان پری کلپناوں سے سمبندی تتھوں کا سنکلن کرنے کا پریاز کرتا ہے وہ تتھوں کے اکترت کرتا ہے ان کے سوچی بناتا ہے آدھی کاریاں کرتا ہے جس سے اس سمسٹر کے کارنوں پری کلپناوں آدھی کے بارے میں اس سکھ سک کی جانکاری بڑھ جاتی ہے اب پری کلپناوں کی اس نے نرمان کر لیا سکھ سک نے اور پری کلپناوں کے بارے میں اس نے جانکاری بھی اپنی بڑھا لی اب سکھ سک کو کیا کرنا ہے ان پری کلپناوں کو لاغو کرنا ہے اسے اپکلپناوں کو لاغو کرنے سے کیا مطلب ہوتا ہے دیکھو سکسک نے ایک پری کلپنا بنائی ہے کہ اگر ہم بچوں کی گرہ کاریاں کا اس طرح آسان کر دیں تو بچے گرہ کاریاں کر کے لانے لگیں گے اب سکسک کو یہ کام کر کے بھی تو دیکھنا پڑے گا تبیتوں سے پتہ چلے گا کہ اس کی اپکلپنا یا پری کلپنا صحیح یا غلط ہے تو سکسک اس کے لیے ایک یوجنا بناتا ہے ساتھ ویستر پر یہاں پر وہاں نردیشت کرتا ہے خود کو وہاں نردھاریت کرتا ہے یہاں پر کہ میں ان بچوں پر اتنے سمعہ کے لیے ان سادنوں کا پریوک کر کے یہ والا گرہ کاریاں دوں گا جس کا اسطر کم ہے اور اس کے بعد دیکھوں گا کہ بچے اپنا گرہ کاریاں کر کے لاتے ہیں یا نہیں ہے پھر اس سے کم اسطر والا گرہ کاریاں دوں گا ان بچوں پر تو اس طرح سے وہاں سکسک اپنی پوری یوجنا بناتا ہے پلاننگ کرتا ہے کہ ان پری کلپناوں کو میں کیسے چیک کروں گا میں صحیح یا غلط ہے تو یہاں پر وہاں پری کلپناوں کو بچوں پر پرساریت کرنے کی یوجنا بناتا ہے پری کلپناوں کا نرمان تتہا ان سے سمبنیت آکڑوں کے اقدریت کرنے کے بعد سکسک ان اپکلپناوں یا پری کلپناوں کے پریقشن کی تیاری شروع کر دیتا ہے وہاں اس کے لیے روپ ریکہ بناتا ہے تتہا نرداریت کرتا ہے کیس اپکلپنا کے killیہ مطلب اس کی judge کون سے کاریاں کیس گتیوٹی کے ساتھ کن بچوں پر کرے گا اور کن سادنوں کا پریوکر کے کرے گا تو یہاں پر وہی پلاننگ کرتا ہے اپنی پری کلپناوں کی judge کی اور یہاں پر اس پلاننگ کے انصار بچوں کا test وغیرہ لیتا ہے بچوں کے ساتھ کوئی killیہ کرتا ہے جس سے اس پلاننگ کی judge ہو جائے تو یہاں پر وہی پلاننگ کرتا ہے اس پلاننگ کو یہاں پر وہ پورا کرتا ہے اس کا کریہ انوین کرتا ہے بچوں پر پرساریت کرتا ہے یہاں پر اپنی اپکلپنا کو اس کے بعد سکسک اپکلپناو کی روپ ریکھا کہ انوصار ایک ایک کر کے ان اپکلپناو کا پریکشن کرتا ہے جو اپکلپنا اپیوگی ہوتی ہے اس کو تو وہ رکھتا ہے اور جو ان اپیوگی ہوتی ہے ایک سکسک اس کو تیاغتا جاتا ہے اس کے لئے وہ آنکلن مولینکن کی ان ایک پریویدیو کا سارا لیتا ہے تو اب سمجھ پائے ایک سکسک کیا کرتا ہے پہلے تو پورا تیار کرتا ہے کہ میری کیا سمجھتا ہے اس کے کارنوں کا ویسلیشن کرتا ہے اور پھر ان کارنوں کے انوصار وہ کریہ نیداریت کرتا ہے جن کو کرنے سے وہ سمجھتا سماپت ہو سکتی ہے وہ پانچھے کریہ نیداریت کرتا ہے اور پھر انہیں ہم اپکلپنا بولتے ہیں اس کے بعد ان اپکلپناوں کے بارے میں وہ اپنی جانکاری بڑھاتا ہے اور اس کے بعد وہ ان اپکلپناوں کی جانچ کے لئے یہاں پر پلاننگ کرتا ہے کہ ان اپکلپناوں کی میں جانچ کروں گا جو غلط ہوگی اس کو چھوڑ دوں گا جو صحیح ہوگی اس کو اپنے پاس رکھوں گا تو یہاں پر وہ پلاننگ کرتا ہے کہ ان اپکلپنا کو کن بچوں پر میں کس پرکار سے پرساریت کروں گا اور یہاں پر وہ پرساریت کرتا ہے ان بچوں پر اس کے بعد سکھ سکھ کے سامنے ایک ڈیسیجن آ جاتا ہے ایک نڈنے آ جاتا ہے کہ یہ تین چار اپکلپنا میں نے بنائی تھی اس میں سے دو اپکلپنا تو یہ بیکار ہے ان سے تو کوئی لاب نہیں ہوا میں نے اتنے بچوں پر اتنے ٹائم کے لئے ان کو آسان گرہ کاریت دیا لیکن بچے گر نہیں کر کر لائے تو یہ دو اپکلپنا تو جو میں نے بنائی تھی بیکار ہے لیکن یہ دو اپکلپنا ہی ہیں ان سے سکسن پرکریاں میں کافی صدار ہوا اتنے بچوں پر میں نے پڑھ ساریت کی تھی یہ دو اپکلپنا ہے اور اس میں سے لگوک پچاس پرتیسد بچوں نے گرہ کاریاں کر کے لانا اپنا شروع کر دیا تو اس پرکار وینسکرس میں یہ باتیں کہتا ہے اور میں ریجلٹ دوسرے کے سامنے شیئر کرتا ہے اور اس کا لکھت روپ بھی رکھتا ہے اپنی اپکلپنا تب آپ سمجھ پائے یہ ایکسنی سرچ ہوتا ہے اس پرکار ایکسنی سرچ کے پوری پرکریاں ہوتی ہے تو یہ ایکسنی سرچ کے سٹیپ ہوتے ہیں اب ہم ایک ایکسنی سرچ پوری دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسنی سرچ اگر شکسک بنا رہا ہے تو کس پرکار کی ایکسنی سرچ بن کے اس کے سامنے آئے گی پوری ایکسنی سرچ ہم دیکھتے ہیں اب یہ دیکھو یہ ایک ایکسنی سرچ ہے اب ایک تیچر کے سامنے یہ سمجھ آئی کہ بچے سپیلنگ گلت کر رہے ہیں آپر لکھا ہوئے اسودیا کر رہے ہیں ورطنی میں تو ہندی کا سکسک ہے ہندی کے سکسک کے سامنے یہ سمسچہ آئی کہ بچے سپیلنگ گلت کر رہے ہیں تو اس کے لئے اس نے ایک ایک سرچ بنائی ہے وہی ایک سرچ ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس ایک سرچ میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم اپنی سمسچہ کو چونتے ہیں کہ ہماری سمسچہ کیا ہے کہ بچے سپیلنگ گلت کر رہے ہیں اس کے بعد اپنے تھوڑے سی جانکارے لکھتے ہیں کہ کون سکسک کی سوڑے دلے میں یہ ایک سرچ پوری کر رہا ہے اس کے بعد ہم اس سمسچہ کو آسان باسا میں لکھتے ہیں کہ اس کلاس کے چاہ چاترہ ہیں اس سبجیکٹ سے سمبن دیتی یہاں پر یہ سپیلنگ گلت کر رہے ہیں پوری سمسچہ کو اس پسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم ادیس سے وغیرہ یوجنا کے بارے میں تھوڑا سا اور لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم ساکسیاں اکترت کرتے ہیں کہ ایک سکسک کو کیوں لگ رہا ہے کہ بچوں کے سامنے سپیلنگ والی گلتی آ رہی ہے تو یہاں پر ایک سکسک میں چیزیں لکھتا ہے جس سے اسے پتا چلا ہے کہ بچے سپیلنگ گلتیاں کر رہے ہیں اس کے بعد سمسچہ کے کارنوں کا ویسلیشن کرتا ہے ایک سکسک تو ساکسیوں کے آدار پر ایک سکسک سمسچہ کے کارنوں کا ویسلیشن کرتا ہے اور اس کے بعد سکسک کریاتمک اپکلپنا بناتا ہے جو اپکلپنا ہے میں نے کہا تھا پری کلپنا ہے ہائپوٹھیسز بناتا ہے ایک ٹیچر یہاں پر تین اپکلپنا ہے اس نے ایک ٹیچر نے بنائی ہوئی ہے کہ اگر ہم انوکرن واشن پر بل دیں گے مطلب بچوں سے سپسٹ روپ سے سود روپ سے بلوانے کی پریکٹس کریں گے تو بچے سپیلنگ صحیح لکھنے لگیں گے یا پھر اگر ہم اسپیلنگ کے رول بتائیں گے تو بچے سپیلنگ صحیح لکھنے لگیں گے یا پھر ہم بچوں کے گرہ کاریاں کو صحیح طرح سے جانچیں گے تو بچے سپیلنگ صحیح لکھنے لگیں گے تو جرور نہیں ہے کہ یہ ساری اپکلپنا ہے غلط ہو یا ساری صحیح ہو تو ایک ٹیچر نے یہ سمباویت اپکلپنا ہے بنائی ہے اگر ہم یہ کارن کریں گے یا ہم یہ کریائے کریں گے تو ہماری سمسطہ کا سمدان ہو جائے گا اس کے بعد سکسک ان اپکلپناوں کا کریانوان کرے گا یہ کریائے ان کے اپکلپناوں میں کرے گا اس ویدی کا پریوک کرے گا اتنے سمہ کے لئے کرے گا اور ان سادنوں کا پریوک کرے گا تو یہ اپکلپناوں کا کریانوان ہے اس میں اس نے پلاننگ بھی کی ہوئی ہے سادن بھی اپنے اکترت کیے ہوئے ہیں اور یہ پوری پلاننگ کی ہوئی ہے پوری اپکلپنا کا کمپلیٹ کیا ہوئی ہے یہ پہلی اپکلپناہ کے لئے ایک ٹیچر یہ کاریے کرے گا دوسری اپکلپناہ کے لئے ایک ٹیچر یہ کاریے کرے گا تیسری اپکلپناہ کے لئے ایک ٹیچر یہ کاریے کرے گا تو اس سے سکسک کافی ساری اپکلپناہیں بنائے گا اور ان کو پرساریت کرے گا چھاتروں پر ان کا کریان من کرے گا اس سے اپکلپناہ کے بارے میں جو ٹیچر کے سامنے کوئی نہ کوئی ریجلٹ آ جائے گا کہ کونسی اپکلپنا کتنی اپرباوی ہے اور کس اپکلپنا کا پریوک کر کے سمجھتے کا کتنا سمجھتان ہویا تو میں ساری جان کر یہ ایک سکسک یہاں پر لکھے گا اور اس کے بعد یہاں لکھ دے گا کہ یہ اپکلپنا ہے اس کا پریوک کر کے ہم اس سمجھتے کا سمجھتان کر سکتے ہیں تو یہ ہماری ایکسر نیسرچ تھی ایکسر نیسرچ کی پوری فائل تھی اس پرکار ہماری ایکسر نیسرچ بنتی ہے تب آپ سمجھ پائے ہوں گے ایکسر نیسرچ کس پرکار ایکسر نیسرچ بناتا ہے اور پوری فائل میں ایکسر نیسرچ کی آپ کو دکھا بھی چکا ہوں بھی اڑ سیکنڈ ایر میں آپ کو وہ بنانی ہوگی ایکسر نیسرچ میں ایک بار اس ٹیپ اور بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ ایمپورٹنٹ ہے پہلا تو سمجھتا چونتا ہے ایکسر نیسرچ پھر اسے ایکسپلین کرتا ہے آسان سابدوں میں پھر اپنی ایکسر نیسرچ کے ادیشوں کا نداریت کرتا ہے یہاں پر اس سمجھتا ہے کہ کانوں کو نداریت کرتا ہے کون کو ان سے کان ہو سکتے ہیں اس سمجھتا ہے یہاں پر پری کلپناوں کا نرمان کرتا ہے ایک سکسک مطلب ایسی کریہوں کی کلپنا کرتا ہے جن کا پریو کر کے اس سمجھتا کا سمجھتا ہے یہاں پر ان پری کلپناوں سے سمبندت اپنی جانکاری کو بڑھاتا ہے یہاں پر ان پری کلپناوں کو بچوں پر پرسارید کرنے کے لئے کوئی پلاننگ کرتا ہے یہاں پر ان پری کلپناوں کو بچوں پر پرسارید کرتا ہے سکسک اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کس پری کلپنا سے کیا ریزلٹ مل رہا ہے اور بعد میں وہ سکسک نسکرس دیتا ہے کہ یہ پری کلپنا پرباوی ہے تو اس سمجھے کا سمادان ہم اس قریہ کے نصار کر سکتے ہیں تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی ایکسن ریسرچ I hope اسے اب آپ سمجھ پائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اسے بی ایڈ گروپ میں دوستوں کے ساتھ سیئر کر سکتے ہیں بی ایڈ کی سبھی سبجیکٹ کی ڈیلی ریگولر کلاسز لینے کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں till then bye bye take care